میں بس یہی کہوں گی کہ یہ محلاؤں کی سمان کی لڑائی ہے یہ ہماری دیش کی بیٹھیوں کی لڑائی ہے دیش کی بیٹھیوں نے ساہز دکھا کر باہر آ کر الزام لگائے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ وٹنسز نے اپنے ایکسپیرینسز بیان کیے ہیں آج دیش کا قانون کہتا ہے اگر بیٹی آ کر کہتی ہے ایف آئر درش کرو ایف آئر اس کا رائٹ ہوتا ہے آدھکار ہوتا ہے آپ نے ان کے رائٹ سے ان کو منشت کیا آپ نے ان کو کھیل منتری نے ان کو بڑے بڑے وادے کر کر آپ نے وادوں سے مکرے آج دیش کی پردھان منتری جو ان کو اپنی گھر کی بیٹی کہتے تھے آج ان کی بادے میں بات بھی نہیں کر رہے ہیں تو میں تو بس اسی بات کا سمرتھن کرنے آئی ہوں کہ جہاں جہاں محلاؤں کے خلاف بات ہوگی پریانکا چطرویدی ان کی آواز اٹھائے گی راجنیتی سے اوپر اٹھ کر اٹھائے گی اور راجنیتی اگر ان کو لگتا ہے یہ راجنیتی ہے تو دربھاگیا پونھ ہیں کہ کوئی کوئی انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے آپ اس کو راجنیت ایک رنگ دیں دیکھئے آلٹی میٹم دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر اگر قانون ویوستہ نیائے ویوستہ نہ کام کر رہا ہوتا ہوں پاکسو ایکٹ کہتا ہے کہ چوبیس گنٹی کے اندر اندر ان کی گرفتاری ہو جانے چاہیے پر گرفتاری نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا کلدیپ سنگر کی لڑائی آپ کو یاد ہوگا ایم جی اکبر کی لڑائی اب آپ کو سامنے یہ لڑائی دکھ رہی ہے ہر بار محلہ کو لڑائی لڑنی پڑے گی انصاف کے لیے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24